میں جو ابھی ابھی ہانڈی پکا کر فارغ ہوئی تھی اببہ کے ساتھ ہاتھیں اتنے خوبصورت نوجوان کو دیکھ کر چونک گئی وہ شکل سے بیمار لگ رہا تھا مجھے اببہ کے اوپر غصہ آ رہا تھا ماں جس کی ڈبیا جتنا گھر تھا اوپر سے اببہ کے آئے دن کے مریض اببہ کو ان مریضوں سے ہمدردی بھی ہوتی حالانکہ کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا تھا اببہ حکیم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک لکڑ ہارا بھی تھا لکڑیاں جمع کرنے جنگل میں جاتا تو وہاں سے جڑی بوٹیاں بھی اگٹھی کر کے لے آتا ان جڑی بوٹیوں کی دوائی بناتا اور پھر اپنے مریضوں کو استعمال کرنے کے لیے دیتا ہے مریض بھی سارے غریب اور ایسے کھرانے سے ہوتے تھے جو اببہ کو ذرا سے فیس بھی ادا نہیں کر سکتے تھے مجھے اپنے کھر کی غربت پر رونا آتا لیکن اببہ کو ان باتوں سے کوئی غرض نہیں تھی وہ کہتے تھے کہ میں لوگوں میں بھلائی پانٹتا ہوں تاکہ مجھے بھی اللہ تعالی بڑا سلہ دے مجھے لوگوں سے کوئی مطلب نہیں مجھے صرف اپنے رب کی ذات پر بھروسہ ہے ان کی یہ بات سن کر میں تھنڈی سانس بھر کر رہ جاتی اب جو میں نے اس نوجوان کو آتے دیکھا تو اببہ اسے اپنے ساتھ اس چھوٹی سی کوٹری میں لے گئے جو گھر میں ہی اببہ نے مریضوں کے لیے بنا رکھی تھی پھر کافی دیر ہو گئی اببہ کھانے کے لیے بھی نہیں آئے پھر تھوڑی دیر بعد وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے رابیہ بیٹی دو پلیٹوں میں کھانا نکال دو یقینا یہ انائت ان مریضوں کے لیے ہوتی تھی جو اببہ کے لیے بہت خاص ہوتے مجھے اندر ہی اندر غصہ آیا گھر میں حالات اتنے خراب تھے کہ بڑی مشکل سے میں نے آج ہانڈی بنائی تھی ہم دونوں باپ بیٹی جس طرح گزارہ کرتے تھے اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھ کر ہی ہم ہی جانتے تھے لیکن اببہ کہتے ہیں کہ جس کے نام پر جو رسک ہوتا ہے وہ اسے مل کر ہی رہتا ہے اببہ کے ادایت پر میں نے جلدی سے دو پلیٹوں میں سالن اور روٹیاں نکال کر دے دی اب وہ اپنے مریض کے لیے کھانا لے کر جا رہے تھے پھر میں بھی کھانا کھا کر زہر کی نماز پڑھنے رکھی اور تھوڑی دیر سست آنے کے لیے لیٹ گئی لیکن نجانے شام کے کس پہر میری آنکھ کھلی تھی مہران رہ گئی گھر میں کوئی بھی نہیں تھا صرف خموشی اور سناٹھا تھا پھر جیسے ہی میری نظر اببہ کی کوٹری پر پڑی میرے تو پہروں تلے سے زمین نکل گئی اببہ کا آیا ہوا وہ مریض عجیب و غریب انداز میں مسکراتا مجھے دیکھے جا رہا تھا جبکہ وہ کہیں سے بھی بیمار نہیں لگ رہا تھا میں پاگلوں کی طرح واپس اپنے کمرے میں بھاگی لیکن اچانکہ وہ میرے پیچھے آ گیا میرا نام رابیہ ہے میرا تعلق ایک انتہائی غریب گاؤں سے تھا جو ایک پہاڑی علاقے پر مشتمل بہت ہی پرانا گاؤں تھا جب میری آنکھ کھلی تو میں نے گھر میں غربت کا ڈیرہ ہی دیکھا تھا لیکن میری بدقسمتی یہ تھی کہ ہوش میں آنے کے بعد مجھے پتہ چلا کے میری ماں میری پیدائش پر ہی مر گئی تھی ایک میری اببہ تھے اور ایک ہمارا چھوٹا سا گھر تھا ایک کمرہ اور چھوٹا سا سہن سہن کے ایک طرف اببہ نے دوہ خانہ کھول رکھا تھا اببہ نہ صرف حکیم تھے بلکہ شروع سے ہی اببہ جنگل میں لکڑیاں جمع کرنے جاتے تو وہاں پر موجود جڑی بوٹیوں کو دیکھ کر حیران رہ گئے پھر انہوں نے اسے استعمال میں لانا شروع کیا اور اسے ایسے دوائی بناتے کہ لوگوں کو آرام آنے لگا آہستہ آہستہ پورے گھوہ میں اببہ حکیم کے نام سے بھی مشہور ہو گئے لیکن مجھے اببہ کی ساتھ کی پر غصہ آتا اگر وہ چاہتے تو اپنے اس ہنر کو استعمال میں لاکر ہزاروں روپے لوگوں سے وٹور سکتے تھے لیکن میرے اببہ بہت زیادہ مزاج آدمی تھے جب بھی کوئی غریب آدمی اپنی دوائی لینے آتا اب اسے مفت میں ہی دوائی دیتے تھے جبکہ اسے تیار کرنے میں بہت محنت لگتی تھی اببہ اکثر جڑی بوٹیاں لے کر آتے پہلے انہیں سکھاتے پھر مجھے کوٹنے کے لیے دیتے ہمارے کھر میں صرف ہم دو افراد ہی تھے یوں تو ہمارے زیادہ اخراجات نہیں تھے لیکن پھر بھی ایک لڑکی ہونے کی وجہ سے میرے اندر بھی کچھ خواہشات جنم لیتی تھی مولنے میں رہنے والی فرزانہ جو کہ میری ہمومر تھی ان کے حالات ہم سے بہت زیادہ اچھے تھے اس کا باپ ایک سرکاری عہدے پر فائز تھا ہمارے گھر کو دیکھ کر سب یہی کہتے ہیں کہ یہ اجار اور ویران کھنڈا نماغ گھر لگتا ہے لیکن فرزانہ کا گھر بہت خوبصورت تھا میں سوچتی تھی کہ یہ کتنی خوش نصیب ہے زندگی کی ہر اسائش اس کے پاس ہے اکثر وہ اپنی پرانے اتران میرے لیے لے کر آ جاتی تو میں خاموشی سے اس کے وہ کپڑے لے لیا کرتی اور اکثر اس کے دیئے ہوئے پرانے کپڑے ہی پہنا کرتی اببہ نے کبھی اس چیز پر دھیان نہیں دیا جب میں اس کے دیئے ہوئے کپڑے پہنتی تو فرزانہ کہتی کہ تم ان کپڑوں میں بہت خوبصورت لگتی ہو ویسے بھی تم بہت خوبصورت ہو بالکل اپنی ماں جیسی تمہاری آنکھیں جیل جیسی ہیں کوئی بھی تم پر عاشق ہو سکتا ہے اس کی بات پر مجھے غصہ آتا میں کہتی کہ میرا ایسا نصیب نہیں ہے اور اول تمہیں گھر سے باہر نکلتی نہیں ہو تو مجھ پر بھلا کون عشق کرے گا شاید امہ ہوتی تو وہ میرے جذبات کو سمجھ لیتی یا پھر میری خواہشات کو جان لیتی کہ میرے اندر بھی ایک لڑکی بستی ہے جو کبھی اپنے لیے خوبصورت کپڑے خرید کر لانا چاہتی ہے جو کبھی کسی کے پہنے ہوئے نہ ہوں بلکل نئے ہوں ہاتھوں میں کانچ کی چوڑیاں اور پاؤں میں پہنی خوبصورت چپل لیکن میرے پاس یہ سب چیزیں نہیں تھیں اببہ کی اتنی کمائی نہیں تھی بس ہم دونوں باپ بیٹی پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتے یہی بہت تھا لیکن اببہ کے عادت بہت عجیب ہو گئی تھی کوئی بھی انہیں فقیر یا مریض نظر آتا اسے اٹھا کر کھر لے آتے جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتا واپس پھیجتے ہی نہیں تھے ویسے تو میں کھر سے باہر نکلتی نہیں تھی لیکن ایک دن فرزانہ کے ساتھ میں گاؤں کی اس ندی کے پاس پہنچ گئی جہاں سے آگے صرف جنگل تھا اور گاؤں میں رہنے والے لکڑ ہارا جیسے کہ میرے اببہ بھی وہاں سے لکڑیاں جامع کر کے لاتے تھے کبھی کسی کے ہاتھ موٹی اور پختہ لکڑی بھی لگ جاتی تو اس کے وارے نیارے ہو جاتے اس دن بھی تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی تھی میں فرزانہ کے ساتھ ندی میں پاؤں ڈالے اس ہوا کو آنکھیں بند کر کے محسوس کر رہی تھی جب مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے غور سے دیکھ رہا ہو میں نے جیسے ہی آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا جبکہ فرزانہ بھی غائب تھی میں اپنے آپ کو اکیلہ سمجھ کر ڈر گئی اور فرزانہ کی تلاش میں ادھر ادھر نرزریں دڑانے لگی آخر کو مجھے اکیلہ چھوڑ کر وہ کہاں چلی گئی تھی میں تیز تیز چلتی ہوئی اسے تلاش کرنے لگی ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی بھاری قدموں کے آواز میرے پیچھے پیچھے آ رہی تھی تب ہی دور مجھے فرزانہ ایک نوجوان کے ساتھ بیٹھی دکھائی دی میں حران تھی کہ یہ کون ہے ہمارے گاؤں میں اکثر ہی نوجوان لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے سے عشق و عشقیچ کے چکر میں پڑ جاتے تھے اور مجھے فرزانہ کے اوپر بھی شک تھا میں نے جیسے ہی اسے آواز دی وہ لڑکا فوراں وہاں سے بھاگ گیا میں غصے سے فرزانہ کو دیکھ رہی تھی تو تم مجھے اس مقصد کے لیے یہاں لے کر آئی تھی فرزانہ نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دی اور کہنے لگی مجھے معاف کر دو رابیہ میں کیا کروں میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں لیکن اببہ نہیں مان رہے وہ کہتے ہیں کہ تمہارا اور اس کا کوئی جوڑ نہیں کیونکہ وہ غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہے لیکن محبت نامیری دیکھتی ہے نہ ہی غریبی یہ ہر چیز سے بے نیاز ہوتی ہے وہ عجیب بہکی بہکی باتیں کر رہی تھی مجھے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا میں فوراں اسے کھر لے کر آئی کئی دن تک یہ بات میری دماغ میں رہی میں محسوس کر رہی تھی کہ اس دن کے بعد سے مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے میری ساتھ کوئی موجود ہے لیکن پھر میں اسے اپنا وہم سمجھتی شاید فرزانہ کی باتوں کو میں نے کچھ دماغ پر زیادہ ہی بٹھا لیا ہے ابھی بھی اس نوجوان کو دیکھ کر مجھے خوب غصہ آیا تھا جو مجھے ایک ڈھونگی لگ رہا تھا لیکن اببہ کہنے لگے بیچارہ بڑا ہی بیمار ہے اور غریب بھی سڑک پر کھڑا ہو کر مانگ رہا تھا لیکن میں نے اس کی حالت دیکھ لے اسے کوئی سخت قسم کا مرز لاحق ہو گیا ہے مجھے اببہ کی بات پر تاجب ہوا مجھے تو وہ کہیں سے بھی بیمار نہیں لگ رہا تھا اوپر سے دوسرے دن میں اسے دیکھ کر ڈر گئی جب اببہ کھر پر نہیں تھے لیکن جیسے ہی میں نے اسے دوا خانے میں جھانک کر دیکھا وہ پہلے سے ہی مجھے دیکھ رہا تھا اس کی سفید آنکھوں میں عجیب سے چمک تھی میں نے کھبرا کر دوا خانے کا دروازہ بند کر دیا لیکن تھوڑی دیر بعد ہی میں نے اسے سہن میں آتے دیکھا تو مجھے غصہ آیا میں اسے کہنے والی تھی کہ یہاں سے چلا جائے لیکن اچانک اببہ آ گیا تو میں اندر چلی گئی لیکن مجھے اس کی حرکتیں عجیب لگی تھی یہ کہیں سے بھی بیمار نہیں لگتا تھا پھر دو دن گزر گئے تو یہ کھر میں ہی ٹکا رہا میں اس دن اببہ سے کہنے لگی کہ یہ یہاں سے کب جائے گا اببہ کہنے لگے بیٹی یہ ٹھیک ہو جائے گا تو فوراں چلا جائے گا تو پریشان مت تو میں اپنا ماتھا پیٹ کر رہ گئی میں اببہ سے کہنے لگی کہ یہ کیسا مریض ہے جو ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہا مجھے لگتا ہے کہ یہ کچھ ڈھونڈ رہا ہے اببہ حیران ہو کر کہنے لگے ارے یہ فقیر ہے اب پھر سے گاؤں کے کسی چوراہے پر بیٹھ کر بھیک مانگنے لگے گا جب تک میں اس کا علاج نہیں کر دیتا اسے جانے نہیں دوں گا تم نہیں جانتی یہ جو فقیر درویش ہوتے نا یہ اپنے زخموں کے زیادہ پرواہ نہیں کرتے میں چاہتا ہوں کہ اس کا زخم بلکل ٹھیک ہو جائے میں پھر اسے یہاں سے بھیج دوں گا اببہ کبھی کوار جنگل کا رخ کر لیتے جب انہیں لگڑیاں جمع کرنی ہوتی تو وہ کوئی جڑی بوٹیاں بھی تلاش کر کے لے آتے جو مجھے ہی سکھانی پڑتی اور پھر انہیں دوائیوں کے لیے کوٹنا پڑتا تاکہ وہ یک جان ہو سکے اببہ باہر سہن میں سوتے تھے جبکہ میں اپنے کمرے میں اس رات میں سو رہی تھی تو مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میری چارپائی کے پاس کھڑا کوئی مجھے غور سے دیکھ رہا ہے میں نے پلک چپکتے ہی آنکھیں کھولی میرے مو سے چیخ نکلی کیونکہ میں نے اس نوجوان کو بلکل اپنی چارپائی کے پاس کھڑا دیکھا تھا میں فوراں نہیں اٹھ کر بیٹھی اببہ بھی دوڑتے ہوئے میرے پاس آئے رابیہ بیٹی کیوں ڈر گئی ہو میں خوف سے کھاپتے ہوئے کہنے لگی اببہ وہ نوجوان ابھی ابھی میرے کمرے میں تھا وہ کیا کرنا چاہتا تھا میرے ساتھ میں غصے سے چلا رہی تھی اببہ حیران کر کہنے لگا لیکن بیٹی وہ تو شام کوئی واپس چلا گیا تھا یقین نہیں آتا تو جا کر دیکھو دوہ خانے میں کوئی بھی نہیں ہے وہ اپنا زخم ٹھیک کیے بنا ہی یہاں سے چلا گیا کہہ رہا تھا کہ اب کی بیٹی کو میرا آنا پسند نہیں ہے اسی لئے میں جا رہا ہوں اببہ مجھے سمجھا رہے تھے جبکہ میں خالی خالی نظروں سے اببہ کو دیکھ رہے تھی پھر جیسے ہی میں نے دوہ خانے میں جا کر دیکھا اببہ کی بات سچ ثابت ہوئی تھی وہاں کوئی بھی نہیں تھا لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے اس نوجوان کو یہاں کھڑے دیکھا تھا میرا پورا وجود کام پر آتھا اس پوری رات میں سو نہ سکی کروٹ پر کروٹ بدلتی رہی صبح ہوئی تو میں نے پھر سے دوہ خانے کی صفائی کی اور پورے گھر کی صفائی کرنے لگی اببہ نہ جانے کہاں چلے گئے تھے تھوڑے دیر بعد فرزانہ چلی آئی وہ ہمیشہ میرے لئے کچھ نہ کچھ لے کر آتی تھی بچپن کی سہیلی تھی میرا احساس کرتی تھی کہ میں نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے ابھی بھی وہ میرے لئے فروٹ لے کر آئی اور کہنے لگی کہ ہمارے گھر میں مہمان آئے تھے یہی وہ پھل لے کر آئے تھے تو میں تمہارے لئے لے کر آگئی میں اداسی سے کہنے لگی کیوں اتنی مہربانی کرتی ہو تمہارے احسانوں کے بدلے کیسے چکاؤں گی تو وہ مزی سے کہنے لگی تمہیں میرے ساتھ چلنوں کا مہران رہ گئی میں نے نفی میں سر الائے اور کہنے لگی ہرگز نہیں میں جانتی ہو تم پھر سے اس نوجوان سے ملنے جاؤگی دیکھو اگر تمہارے ماں باپ راضی نہیں ہے تو تمہیں اس کا خیال دل سے نکال دینا چاہیے وہ اداسی سے کہنے لگی ہرگز نہیں میں اس کے ساتھ بھاگ کر شہر چلی جاؤں گی لیکن کبھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی میری محبت بہت جنونی ہے اس کی آنکھوں میں دیوانگی تھی میں اس کی دیوانگی دیکھ کر حیران رہ گئی پھر نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اس کے ساتھ وہاں جانا پڑا جہاں پر اس لڑکے نے اسے ملاقات کیلئے بلایا تھا لیکن اس پتھریلی سڑک سے گزرتے ہوئے اچانک میری نظر درخت کے نیچے بیٹھے اس نوجوان پر پڑی جو درویش بن کر بیٹھا تھا اس کے وجود سے عجیب سی خوشبو آ رہی تھی یہ وہی تھا جو اببہ کے ساتھ گھر آیا تھا فرزانو اس نوجوان کو دیکھ کر کہنے لگی ارے دیکھو تو سہی کتنا خوبصورت ہے لیکن بالکل ملنگ لگتا ہے سچ میں قسمت کا کوئی بھروسہ نہیں میں ڈرڈر کر اسے دیکھ رہی تھی لیکن جیسے ہی میں اس کے قریب سے گزری اچانک اس نے گھٹنوں سے چہرہ اٹھا کر مجھے دیکھا میں اسے دیکھتے ہی خبر آ گئی اس کی آنکوں کی چمک بالکل ویسی ہی تھی جیسے اس نے مجھے پہلی بار دیکھا تھا میں نے فرزانہ کا ہاتھ پکڑا اور پھر فرزانہ نے مجھے ندی کے پاس بٹھایا خود اس لڑکے سے ملنے چلی گئی مجھے وہ غصہ آنے لگا دل میں سوچنے لگی کہ مجھے اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے اے سنو کہ یہ لڑکا کچھ ایسی حرکت کر دے جس سے نہ صرف فرزانہ کی بدنامی ہو بلکہ اس کے ساتھ میں بھی بدنام ہو جاؤں ظاہرہ میں اس کی سہلی تھی اور اس کے ساتھ غلط کام میں شریک بھی تھی جو اپنے ماں باپ سے چھپ کر اس لڑکے سے ملنے آ رہی تھی میں جو ندی کے پانی کو دیکھنے جا رہی تھی عجیب سی سوچوں میں گرفتار تھی تو خوشبو کا جھنکا میری ناک سے ٹکرایا میں اسے دیکھ کر ڈر گئی یہ وہی درویش تھا جو میرے پیچھے پیچھے یہاں تک پانچ گیا تھا آخر یہ میرا پیچھا کیوں کر رہا ہے اس نے لمبا سا چولہ پہن رکھا تھا جبکہ ایک ہاتھ میں ایک تھیلہ تھا جو غالباً فغیرو کے پاس ہوتا ہے میں نے دیکھا اس کے ہاتھ میں ایک سفید رنگ کی پٹی بندھی تھی شاید یہ وہی زخم تھا جسے اب بھر ٹھیک کرنا چاہتے تھے میں نے دیکھا وہ زخم بہت ہی گہرا اور ناکابلی ورداشت تھا مجھے افسوس ہونے لگا اپنے روئیے پر میری وجہ سے ہی وہ اس خر سے بھاگ کر یہاں آ گیا تھا اب گاؤں کے چوراہے پر بھیک مانگ رہا تھا وہ مجھے ایک طرف ٹیک لگائے دیکھتا رہا یہاں تک کہ میں خود ہی خبرا کر فرزانہ کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگی کیونکہ جانتی تھی کہ اب بھا کے آنے کا وقت ہو گیا پھر راستے میں میں اسے کہنے لگی دیکھا تم نے اس درویش کو کیسے وہ میرے برابر آ کر کھڑا ہو گیا پریشان ہو گئی ہوں میں اسے فرزانہ حیرت سے کہنے لگی کون سا درویش کس کی بات کر رہی ہو میں کہنے لگی وہی جو درخت کے نیچے بیٹھا اس ندی کے پاس پانچ گیا تھا اور مسلسل مجھے دیکھے جا رہا تھا یہ سن کر فرزانہ کہنے لگی مجھے تو کوئی نظر نہیں آیا تم نہ جانے کس کی بات کر رہی ہو اس کی بات پر میں علچ گئی لیکن میں اسے کہنے لگی آج تو میں تمہارے ساتھ آ گئی ہوں لیکن دوبارہ اگر تم اس لڑکے سے ملنے آئی تو تمہارے ساتھ نہیں آوں گی میں نے اس کے ساتھ آنے سے صاف انکار کر دیا تو وہ اداسی سے کہنے لگی اب اس کی نوبت نہیں آئے گی میں نے ایک فیصلہ کر لیا ہے میں اس کی بات سن کر کھبرا گئی کیسا فیصلہ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا اور بہادری سے کہنے لگی جب میں اس فیصلے پر عمل کروں گی تو تمہیں بھی پتہ چل جائے گا مجھے اس کی ارادے خطرناک لگ رہے تھے پھر میں جلدی سے گھر آ گئی اببہ تھوڑی دیر بعد آ گئے تھے میں جلدی جلدی ہانڈی روٹی بنانے لگی اببہ کھانا کھاتے ہوئے کہنے لگے رابیہ بیٹی اب میں چاہتا ہوں کہ تیری شادی کر دوں مجھ پر تیری بہت بڑی ذمہ داری ہے اببہ کی بات سن کر میں حیران رہ گئی میں کہنے لگی اببہ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی اگر میری شادی ہو گئی تو آپ بالکل اکیلے رہ جائیں گے یہ سن کر اببہ کہنے لگے ارے میں اکیلے کیسے ہوں گا گاؤں کے سب لوگ آتے ہیں میرے پاس علاج کروانے کے لیے میں موں بنا کر کہنے لگی اور آپ سب کا علاج فری کرتے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے تو وہ کہنے لگے ایسی باتیں نہ کیا کرو بیٹی دیکھو کسی کو برا لگ جائے گا تمہاری باتوں سے ہی وہ درویش بیچارہ کیسے رات و رات گھر سے چلا گیا میں اببہ کی بات سن کر پھر سے احساس شرمندگی میں کرفتار ہو گئی کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اس کا زخم کافی خراب تھا اب اس کا علاج کروانے کے بعد ہی اسے اس گھر سے بھیج دے پھر اببہ سمع رازداری سے کہنے لگی لیکن اببہ وہ تو اس گاؤں میں اکثر اس ندی کی طرف جو وہاں درخت ہے وہاں بیٹھا وہاں مجھے دکھائی دیتا ہے اببہ یہ سن کر چونک گئے اور کہنے لگے تو نے کیسے دکھا کیا تو کھر سے باہر نکلتی ہے وہ مجھے غصے سے گھور رہے تھے انہیں میرا کھر سے باہر نکلنا بالکل بھی پسند نہیں تھا اب میں ان کی بات سن کر خبر آ گئی میں جلدی سے کہنے لگی ہاں وہ فرزانہ مجھے اپنے ساتھ لے کر گئی تھی اسے وہاں ندی کے پاس سے کچھ بیری کے پتے توڑنے تھے میں نے عجیب و غریب بہانہ بنا دیا پھر اببہ خود سوچتے ہوئے کہنے لگے اگر وہ فقیر وہاں پر ہے تو میں اسے ضرور ڈھونوں گا لیکن میں دعا کر رہی تھی کہ وہ اببہ کو کبھی نہ ملے ورنہ پھر سے اببہ اسے گھر لے آئیں گے میں اببہ کو ایک بات کہنا چاہتی تھی لیکن پھر یہ سوچ کر چپ ہو جاتی کہ اببہ پریشان ہو جائیں گے اببہ نے مجھے تو زبزب کا شکار دیکھا تو کہنے لگے کیا ہوا بیٹی کیا پیسے ختم ہو گئے میں آران رہ کے اببہ کو میری ساری باتیں پہلے ہی کیسے پتا چل جاتی تھی میں کہنے لگی اببہ پیسے ختم ہو گئے ہیں تو وہ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے میں کل صبح لکڑیاں جمع کرنے جنگل میں جاؤں گا پھر انہیں شہر کی منڈی میں بیش دوں گا دیکھنا اچھے خاصے پیسے ہاتھ آئیں گے میں جانتی تھی کہ اببہ حکیم تھے وہ ان حکیمی دوائیوں سے ایک روپیہ بھی نہیں لیتے تھے گہوں کے قریب لوگوں کا مفت میں علاج کرتے جو بہت ضرورت مند ہوتا اسے اپنے پاس سے دوائییں بنا کر دیتے بھلے ہی خود پیسے خرش کرنے پڑتے لیکن اببہ کے یہ رحم دلیب میرے لیے بہت بھاری پڑنے لگی میں جانتی تھی کہ اببہ مخلص آدمی ہے لیکن کبھی کبھی یہ مخلصی لے ڈوبتی ہے پھر دوسرے دن اببہ صبح سویرے جنگل چلے گئے لیکن دوپہر سے شام ہو گئی واپس نئے لوٹے ایک اببہ اس پوری دنیا میں میرا سہارا تھے مجھے شدید پریشانی ہونے لگی دل تو چاہتا تھا کہ فرزانہ کو لے کر جنگل کی خاک چھانوں دیکھوں تو صحیح کہ اببہ کہاں چلے گئے لیکن اس کے گھر جاتی مجھے بہت ڈر لگتا کیونکہ اس کے اببہ ایک رئیس آدمی تھے جو غصے کے بہت تیز تھے اوپر سے اس کے بڑے بھائی جو بہت خونخار قسم کے تھے اس کے باوجود فرزانہ کے حرکتیں ایسی تھی کہ وہ جلدی اسے برباد کرنے والی تھی پھر میں نے چادر اوڑی اور اکیلے جنگل کی طرف جانے لگی مجھے اببہ کی بہت فکر تھی میں نے دیکھے دوسری طرف اس جنگل میں گئی لیکن اببہ کا نام و نشان نہیں تھا میری آنکھوں سے آنسو آنے لگے پریشانی سے میرا برا حال تھا جب کسی فقیر نے مجھے پیچھے سے پکارا تو میں جیسے ہی پلٹی حیران رہ گئی وہ فقیر درویش میرے پیچھے ہی کھڑا تھا میں نے دیکھا اس کے ہاتھ کا زخم ابھی ٹھیک نہیں تھا وہ کہنے لگا تمہارا باپ بالکل ٹھیک ہے پریشان مت تو وہ مجھے تسلی دے رہا تھا میں چیخنے لگی کہاں ہے میرا اببہ ضرور تمہیں اس کے بارے میں معلوم ہے تم جان بوجھ کر اببہ کو مارنا چاہتے ہو میں اس پر الزام لگانے لگی تو وہ چپ چاپ آگے کی طرف چل دیا میں اس کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی میں نے دیکھا اببہ ایک لکڑی کے تخت پر لیٹے تھے لیکن ان کے پاؤں میں زخم تھا میں ان سے لپٹ کر رہنے لگی اببہ آپ کو کیا ہو گیا ہے تو وہ مجھے تسلیاں دیتے ہوئے کہنے لگے ارے بیٹا کچھ نہیں ہوا بس غلطی سے درخت پر چٹ کر لگڑیاں کاٹ رہا تھا تو وہ شاک ٹوٹ گئے نیچے گرا تو بہوش ہو گیا لیکن اس نوجوان نے مجھے بچا لیا دیکھو تم کہتی تھی نا کہ کسی کے ساتھ نیکی نہیں کرنی چاہیے لیکن آج میری نیکی میرے کام آگئی اس نے میری جان بچا لی اببہ اس سے بہت خوش تھے میں بھی شرمندہ ہونے لگی کہ میں نے خامخواہ اس پر الزام لگا دیا میں اس سے معافی مانگنا چاہتی تھی لیکن پھر میں نے معافی مانگنے کا ارادہ ترک کیا اببہ کو ساتھ لے کر بڑی مشکل سے کھر آئی لیکن پریشانی تو یہ تھی کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا جبکہ اببہ گرنے کی وجہ سے بہت کمزوری محسوس کر رہے تھے میں انہیں سوپ پناہ کر دینا چاہتی تھی لیکن گوشت لانا میرے بس میں نہیں تھا دلچارہ تھا فرزانہ کی کھر جا کر اس کی ماں سے چند پیسے ادھار مانگ لاتی ہوں لیکن حمد نہیں تھی اببہ کبھی مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے دیتے تھے ہمیشہ وہ خود ہی کھر چلاتے تھے بھلے جہاں سے بھی وہ پیسے لے کر آتے اب رات کے دس بج رہے تھے اببہ نے کھانا بھی نہیں مانگا شاید انہیں بھی معلوم تھا کہ کھر میں پیسے نہیں ہیں اببہ کچھ گہری سوچ میں تھے میں ان کے پاس بیٹھ کر ان کے سر میں مالش کرنے لگی تب ہی میری نظر ان کی جیب پر پڑی جو بڑی بھاری لگ رہی تھی میں کہنے لگی اببہ آپ کی جیب میں کیا ہے اببہ نے بھی چونک کر جیب میں ہاتھ ڈالا تمہیں حیران رہ گئی ان کی جیب پیسوں سے بھری ہوئی تھی اتنے سارے پیسے اببہ کے پاس کہاں سے آئے خود اببہ کی آنکھیں بھی پھٹی کی پھٹی رہ گئی میں بار بار پوچھ رہی تھی کہ اببہ یہ پیسے آپ کو کس نے دیئے ہیں اببہ سوچنے لگے کہنے لگے مجھے یاد نہیں کہ یہ پیسے کس نے دیئے ہیں میں احران تھی کہ کیا یہ پیسے خود بہ خود جیب میں آگئے لیکن دوسرے دن کا آغاز بہت خوبصورت ہوا تھا ان پیسوں سے ہماری بہت ساری پریشانیاں ہر لو گئی تھی میں نے اببہ کے لیے گوشت خریدا اور کھر میں راشن بھی ڈلوا لیا دو تین دن سوپ بھی لایا جس سے اببہ کی طبیعت بہتر ہو گئی میں سوچنے لگی کہ اگر پیسہ ہو تو انسان کیا نہیں کر سکتا لیکن میں نے اببہ کو منع کر دیا کہ وہ جنگل میں لکڑیاں جمع کرنے کا کام چھوڑ دیں پھر وہ اداسی سے کہنے لگے ابھی مجھے تیری شادی کرنی ہے کھر میں خرچہ کیسے چلے گا یہ بات بھی سوچنے والی تھی ہم دونوں کی پریشانی بہت زیادہ تھی لیکن اس سے بھی بڑی پریشانی والی بات یہ ہوئی کہ جب اگلے دن فرزانہ کے بھائی اور اس کا باف ہمارے کھر کی دہلیس پر آئے وہ مجھے کہنے لگے تو تو بہت اچھی طرح سے جانتی تھی نا فرزانہ سچ سچ بتا کہ اس لڑکے کے ساتھ وہ بھر سے بھاگ گی ہے یہ سن کر تو میرے رونگ ٹھے کھڑے ہو گئے مجھے اس لڑکے کی شکل اچھی طرح یاد تھی لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ اس گاؤں سے تعلق رکھتا ہے یا کسی اور گاؤں سے مجھے خاموش دیکھ کر اس کے بھائی کہنے لگے یہ لڑکی بھی اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے اگر ہمیں پہلے ہی بتا دیتی کہ ہماری بہن کا اس کے ساتھ چکر چل رہا ہے تو وہ بھاگنے سے پہلے ہی بچ جاتی میں اسے جان سے مار ڈالوں گا وہ بہت غزبناک ہو رہے تھے اوپر سے مجھ پر بھی ترہ ترہ کے الزمات لگانے لگے پھر فرزانہ کا باپ کہنے لگا میری بیٹی نے مجھے بدنام کر دیا ہے اب میں تیرے باپ کو بھی بدنام کر کے رہوں گا وہ مجھے دھمکیاں دیتے ہوئے چلے گئے میں دونوں ہاتھوں میں مو چھپا کر رونے لگی کیوں رو رہی ہو تم میرے ہوتے ہوئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اچانک مجھے اپنے قریب سے آواز سنائے دی میں نے چونک کر سر اٹھایا اببہ کا وہ مریض میرے سامنے کھڑا تھا مجھے محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا میں اسے دیکھ کر گھبرا گئی تم اندر کیسے آئے یہ سن کر وہ مسکر آیا اور کہنے لگا میں کبھی بھی کہیں بھی جا سکتا ہوں یہ میرے اختیار میں نہیں ہے ہاں محبت کی وجہ سے میں اپنا ہر اختیار کھو چکا ہوں اس کی علچی باتو پر میہران تھی تو وہ کہنے لگا دراصل میں وہاں آ جاتا ہوں جہاں تم ہوتی ہو تمہارے وجود کا سایہ میرے دل پر نقش ہو گیا ہے میرے ہوتے ہوئے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میں مو بنا کر کہنے لگی جو خود بیمار فقیر ہو وہ میری کیا حفاظت کر سکتا ہے یہ سن کر وہ زور سے ہنسا اور کہنے لگا میری طاقت کا تمہیں اندازہ نہیں ہے نہ میں بیمار ہو اور نہ یہ فقیر مجھے تمہاری محبت نے فقیر بنایا ہے کیا مطلب ہے تمہارا میں اس کی باتیں سن کر خوف زدہ تھی تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا یہی حقیقت ہے رابیہ اس دن تمہیں ندی کے پاس بیٹھا دیکھ کر اور میں چونک گیا تم کسی پری کی طرح لگ رہی تھی سفید لباس میں کوئی شہزادی میں نے آج تک تم جیسے حسین لڑکی نہیں دیکھی لیکن تم وہاں کہاں تھے میں اب حیران تھی اور تم اس گاؤں کے ہو بھی نہیں تو وہ کہنے لگا میں اس گاؤں کا نہیں ہوں اور نہ ہی اس دنیا کا ہوں میں دوسری دنیا سے آیا ہوں میں مانوں جو صرف تمہاری وجہ سے یہاں کی خاک چھانتا پھر رہا ہوں کون سی دنیا میری آنکھیں حیران تھی تو وہ کہنے لگا میں ایک جن زاد ہوں میں تمہاری وجہ سے ایک فقیر کا روح بدل کر اس دنیا میں آیا تم مجھے قبول کر لو میری محبت کو بھی یہ سن کر میں خوف زدہ ہو گئی اچانک اس کا چہرہ بدل گیا اس کی سفید آنکھیں جو مجھے دیکھتی رہتی تھی ان آنکھوں میں لالی دیکھ کر میں خبر آ گئی میں بری طرح چیخنے لگی میری چیخ و پکار سن کر وہ میرے سامنے سے گائب ہو گیا جبکہ اببہ داخلی دروازے سے اندر آئے تھے وہ کہنے لگے غزب ہو گیا رابیہ بیٹی جمال کی بیٹی فرزانہ بھاگ گئی اور سب کہہ رہے ہیں کہ اس کو بگانے میں حکیم صاحب کی بیٹی رابیہ کا ہاتھ ہے وہ اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے اپنے اوپر یہ الزام سن کر مہران تھی مارے صدمے کہ میں اپنے ہوش کھونے لگی اب اس کا باپ کہہ رہا ہے کہ پنچائت میں فیصلہ ہوگا یا تو وہ میری بیٹی کو واپس بلوائے یا پھر اس لڑکے کے بارے میں بتائے جس کے ساتھ وہ بھاگی ہے ورنہ ہم اسے اس گاؤں میں کاری کر دیں گے وہ تمہارے اوپر الزام لگا رہے ہیں میری بیٹی ہم غریب لوگ ہیں امیر لوگوں کے سامنے کچھ نہیں کر سکیں گے اببہ کو آج میں نے پہلے دفعہ روتے ہوئے دیکھا میں انہیں کیسے تسلی دیتی جبکہ یہ بیانک الزام سن کر میں خود بھی ہمت ہار بیٹھی میں ڈرتے ہوئے کہنے لگی اببہ ہم اس گاؤں سے بھاگ جاتے ہیں ہمیں یہاں نہیں رہنا ورنہ گاؤں کی لوگ ہمیں جان سے مار دیں گے اببہ نے احران ہو کر مجھے دیکھا اور کہنے لگے بیٹی اگر ہم گاؤں سے بھاگ جائیں گے تو ہم کہاں جائیں گے یہ ہمارا کھر ہے بھلے چھوٹا ہی سی لیکن گاؤں میں کیسے رہیں گے نہ ہمارا کوئی جاننے والا ہے نہ ہی کوئی گھر بار ہے میں کہنے لگی اببہ کوئی نہ کوئی ہماری مدد کر دے گا بس ہمیں یہاں نہیں رہنا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے یوں رات کی تاریخی میں ہم دونوں باپ بیٹی گاؤں چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ان پہاڑیوں اور دشوار گزار راستوں سے رات کے وقت سفر کرنا اتنا آسان بھی نہیں تھا چلتے چلتے میرے پاؤں میں چھالے پڑ گئے خود اببہ کی حالت بھی بری تھی تبھی مجھے گار نظر آیا میں کہنے لگی اببہ تھوڑی دیر اس گار میں آرام کرتے کیونکہ ابھی شہر تک جانے کا راستہ بہت لمبا ہے اببہ بھی میری بات سے متفق تھے ہم دونوں گار میں بیٹھے تھوڑی دیر بعد اببہ کہنے لگے میں کچھ کھانے کے لیے دیکھ کر آتا ہوں میں نے ان کا ہاتھ تھام لیا اور کہنے لگی اببہ بھلا یہاں کھانے کی چیزیں کہاں سے ہوں گی آپ مجھے چھوڑ کر نہ جائیں مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے اببہ کہنے لگے بس میں ابھی آتا ہوں یہاں پر پھلوں کے پیڑیں وہاں پر ضرور میٹھے میٹھے پھل لگے ہوں گے اببہ یہ کہہ کر چلے گئے شروع سے میری بات نہیں مانتے تھے جبکہ میں شدید خبرہت کا شکار ہو گئی تھی ایک گھنٹہ گزرا پھر دو گھنٹے اور آخر کار تین چار گھنٹے گزر گئے لیکن اببہ کی واپسی نہیں ہوئی اب میں ڈرھتے ہوئے اس گار سے نکلی میں اببہ کو ڈھونڈوں یا پھر یہاں سے بھاگ کر شہر جاؤں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہے تھی میں وہاں بیٹھ کر سسکنے لگی تب ہی میرے کانوں میں ایک آواز آئی کیوں رو رہی ہو میرے ہوتے ہوئے تمہارے اببہ کو کچھ نہیں ہوگا کہاں ہیں میرے اببہ میں اٹھ کر اس آواز کے سمت بھاگی تھوڑی دور جا کر دیکھا تو اببہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے پتھر سے ٹکرانے کی وجہ سے ان کے ماتھے پر زخم تھا میں انہیں دیکھ کر چیخنے لگی اببہ کہنے لگے میں بالکل ٹھیک ہوں بیٹی اسی درویش نے مجھے بچا لیا ورنہ آج نہ جانے مجھے کیا ہو جاتا وہ درویش پاس ہی کھڑا تھا میں جانتی تھی کہ وہ درویش نہیں بلکہ ایک جن زیادہ ہے جو میری وجہ سے یہاں اببہ کے پاس بار بار آتا ہے پھر اببہ حیرانی سے اس سے کہنے لگے تم ہر مشکل میں میری مدد کر سکتے ہو تمہیں کیسے معلوم ہوتا ہے کہ ہم یہاں ہیں وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا یہ بات آپ کی بیٹی کو معلوم ہے اب اببہ حیران تھے کہ اس نے ایسا کیوں کہا لیکن میں کہنے لگی اببہ ہمیں جلد سے جلد یہاں سے نکلنا ہوگا ایسا نہ ہو کہ گاؤں کے لوگ یا فرزانہ کے باپ بھائی ہماری تلاش میں یہاں تک بانچ جائیں اب پھر ہم نے چلنا شروع کر دیا بلاخر صبح کا اجالہ پھیلنے سے پہلے ہم شہر میں داخل ہو گئے لیکن ہمارے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی اببہ کہنے لگے لگتا ہے کہ اس شہر میں مانگ کر گزارہ کرنا پڑے گا تھوڑا سا سمان لی ہم کسی پناہ کی تلاش میں تھے تب ہی ایک آدمی آ کر اببہ سے کہنے لگا حکیم صاحب آپ کو ایک آدمی بلا رہا ہے انہیں خبر ہو گئی ہے کہ آپ اس شہر میں اببہ کہنے لگے یہاں تو میرا کوئی جاننے والا نہیں پھر وہ آدمی کون ہے تو وہ آدمی کہنے لگا وہ آپ کے جاننے والے اب خود چل کر دیکھیں اب ہم دونوں باپ بیٹی اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے لیکن وہ ہمیں لے کر ایک آلی شان بنگلے میں چلا گیا اس قدر خوبصورت بنگلہ جو ہم نے خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا ہم جو جھوپری جیسے گھر میں رہتے تھے یہاں کر خود کو شدید احساس کم تری میں محسوس کر رہے تھے جیسے ہی اندر گئے سامنے ہی تخت پر ایک آلی شان نوجوان بیٹھا تھا میں نے اس کی شکل نہیں دیکھی تھی لیکن جیسے ہی وہ پلٹا میں اسے دیکھ کر احران رہ گئے یہ تو اببہ کا وہی مریض تھا وہی ایک جن زیادہ وہ اس بنگلے میں کیا کر رہا ہے اسے دیکھ کر میں خوف سے کامپنے لگی نہ جانے ہی ہمیں یہاں کیوں لے کر آیا ہے جبکہ پورے بنگلے میں سنناٹا چھایا تھا دو خدمت گزار آدمی اس کے دائیں بائیں کھڑے تھے پھر وہ اببہ سے کہنے لگا حکیم صاحب میں آپ کا مریض اببہ بھی ہرانی سے اسے دیکھ رہے تھے وہ کہنے لگے آپ تو ایک فقیر ہیں تو وہ کہنے لگا نہ میں فقیر تھا نہ ہی مریض بلکہ آپ کی مدد کرنا چاہتا تھا کسی ایک خاص وجہ کے پیچھے لیکن آج سے آپ اس بنگلے میں رہیں گے ہم نہیں چاہتے کہ آپ اس دنیا میں دربدر کی ٹھوکریں کھائیں یہ سن کر اببہ خوش ہو گیا وہ خوشی خوشی اس جن ذات سے کہنے لگا مجھے یقین تھا ایک دن خدا مجھے میری نیکی کا صلح ضرور دے گا آج دیکھو اس نے ہمیں یہ دن دکھا دیا مجھے یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا لیکن پھر بھی ان دونوں کی گفتگو خاموشی سے سنتی رہی کیسے اببہ کو اس کی حقیقت بتاتی کہ جو کچھ دکھائی دے رہا ہے وہ صرف ایک خیالی دنیا ہے اور کچھ نہیں پھر اس رات میں اور اببہ اس بنگلے میں تھے وہ سب نہ جانے کہاں غائب ہو گئے دوسرے دن میں اران رہ گئی جب مجھے اببہ کی آواز سنائی تھی رابیہ بیٹی چل دی آؤ یہاں آ کر دیکھو یہ کیا ہے میں کھبرا گئی کہ اببہ کس چیز سے ڈر رہے ہیں جیسے ہی ان کے کمرے میں گئی وہ خوشی سے کامپ رہے تھے ان کے کمرے میں ایک چھوٹا سا صندوق تھا جو زیورات سے بھرا تھا یہ سب مجھے خواب لگ رہا تھا میں اران ہو کر کہنے لگی اببہ یہ سب کیا ہے تو وہ کہنے لگے ارے اس بنگلے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دولت بھی ملی ہے ہمارے تو وارے نیارے ہو گئے لیکن سمجھ نہیں آتا کہ اس درویش نے یہ سب کچھ کیوں کیا اب میں سر تھامے بیٹھی تھی میں اببہ کو بازو سے پکڑ کر کہنے لگی اببہ یہاں سے چلے ہماری جان کو خطر ہے وہ ہم پر حاوی ہو جائیں گے وہ بہت خطرناک ہیں اببہ یہ سن کر حیران رہ گئے کہنے لگے کس کی باتیں کر رہی ہو تم دیکھو اس نے ہماری مدد کی ہے یہ سب دولت بنگلہ کوٹھی ہماری ہے اس نے ہمارے نام کر دیئے میں جانتی تھی کہ اببہ ایک مشکل زندگی گزار کر آئے ہیں اببہ نے اس امید پر یہ غریب لوگوں کا علاج کیا تھا کہ ایک نیک دن ان کی زندگی بدل جائے گی وہ اسی گمان میں مبتلا تھے کہ یہ سب انہی کی وجہ سے ہوا ہے لیکن میں جانتی تھی کہ یہ بنگلہ کسی اور انسان کا ہوگا لیکن اس جن ذات نے ہمیں سبز باغ دکھائے وہ اببہ کو قائل کرنا چاہتا ہے تاکہ میری شادی اس جن ذات سے کر دیں ایسا میں کبھی نہیں ہونے دوں گی میں اندر سے بری طرح خوف زدہ تھی اچانک مجھے اس جن ذات سے نفرت ہونے لگی جو یہ سب دھوکہ دے کر اببہ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتا تھا کوئی ہمیں بھلا اتنی دولت کیوں دے گا ہم غریب لوگ ہیں لیکن اببہ کے سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی دوسری رات میں جو سونے کی ناکام کوشش کر رہی تھی اچانک وہ جن ذات میرے سامنے حاضر ہوا اور کہنے لگا کیسی لگ رہی ہے یہ زندگی میں نے غصے سے اسے دیکھا اور کہنے لگی یہ سب دھوکہ ہے اور کچھ نہیں تم اببہ کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے وہ ایک محصوم انسان ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ میری نیکی کا صلاح ہے لیکن انہیں نہیں معلوم کہ تم ان کی بیٹی اتھیانا چاہتے ہو تم ایک جن ذات ہو یہ بات کیوں بھول گئے ہو کہ تم ایک الگ مخلوق ہو میرا تمہارا کوئی جوڑ نہیں یہ سن کر وہ اداسی سے کہنے لگا ہاں میں جانتا ہوں کہ تمہارا میرا کوئی جوڑ نہیں لیکن میں تمہیں خوشی دینا چاہتا ہوں یہ تمہاری بھول ہے کہ یہ سب میں تمہاری وجہ سے کر رہا ہوں لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ تمہارا باپ جو ایک حقیم ہے وہ انتائی خوبصورت دل کا مالک ہے اس کا دل بہت بڑا ہے تمہیں شاید معلوم نہیں ہوگا کہ وہ گاؤں کے ان غریب لوگوں کی مدد کرتے ہیں جن کے کھر میں کھانے کی بھی پیسے نہیں ہوتے وہ اپنی بیماریوں سے کیسے نمٹتے اس لئے تمہارے باپ نے ان کی یہ مدد کی یہ سب میں نے آنکھوں سے دیکھا جس طرح وہ ان کی مدد کرتے ان کا علاج کرتے تھے یہ دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسوں آگئے کہ وہ ایک مخلص انسان ہے اس لئے انہیں یہ سب کچھ دیا ہے تاکہ وہ اپنی آنے والے زندگی خوبصورت گزاریں رہی بات تمہاری تو تم خوبصورت لڑکی ہو مجھے بھی نہیں معلوم تھا کہ تم اس حقیم کی بیٹی ہو جو خود پورے گاؤں میں مشہور ہے لیکن اس کے ساتھ جو کچھ لوگوں نے کیا وہ انتہائی غلط ہے میں چاہوں تو اس گاؤں کی بنیادیں ہلا دوں کیونکہ میرے اندر بہت طاقت ہے لیکن میں ایسا نہیں کروں گا حقیم صاحب کی آجزی اور محبت میرے اندر بھی کوٹ کوٹ کر بھر گئی ہے اب اسے استعمال کر کے لوگوں کی زندگی اچھی بناوں گا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تمہاری زندگی میں کبھی دخل اندازی نہیں کروں گا آج اس نے میری آنکھیں کھول دی مجھے بہت شرمندگی ہو رہی تھی میں اس سے معافی مانگنا چاہتی تھی لیکن میری زبان سے الفاظ یادا نہیں ہوئے پھر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا لیکن جیسے ہی میری زندگی کی نئی شروعات ہوئی اببہ بڑی عید سے زندگی گزار رہے تھے اب ہمارے کھر میں نوکر چاکر کے علاوہ اببہ نے اپنے سارے شوک بھی پورے کیے تھے انہوں نے لون میں کئی پالتو جانور پال رکھے تھے وہ ان سے دل بہلاتے میں انہیں دیکھ کر بہت خوش محسوس کر دی لیکن ایک دن وہ ہوا جس کی مجھے کوئی امید نہیں تھی جب دروازے سے ایک لڑکا اور لڑکی اندر آئے میں اس لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گئی وہ کوئی اور نہیں بلکہ فرزانہ تھی میں غصے سے اسے کہنے لگی تم یہاں کیا لینے آئی ہو وہ بھی اس لفنگے نوجوان کے ساتھ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دی اور کہنے لگی رابیہ مجھے معاف کر دو محبت چیز ہی ایسی ہوتی ہے اس میں انسان اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے میں بھی اس محبت کو پانے کے لیے اپنے آپ کو بدنامی کی دلدل میں دکیل چکی تھی جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں اب میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں کچھ دن مجھے رہنے کے لیے یہاں جگہ دے دو میں نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگی تمہاری وجہ سے میں نے بہت کچھ برداشت کیا اگر کوئی نیک وجود اماری زندگی میں نہ ہوتا تو ہم دربدر کی ٹھوکنیں کھا رہے ہوتے شاید بھیگ ماں کر اس شہر میں گزارہ کر رہے ہوتے لیکن اگر تمہارے باپ کو خبر ہو گئی کہ تم اس گھر میں ہو تو وہ ہمارا جینا آرام کر دیں گے مجھے اپنی فکر نہیں ہے اببا کی بہت فکر ہے میں نہیں چاہتی کہ انہیں کچھ ہو تم یہاں سے چلی جاؤ ہاں میں تمہاری ایک مدد کر سکتی ہوں میرے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں ہے تمہیں اتنے پیسے دے سکتی ہوں کہ تم آنے والی زندگی کو اچھا بنا سکو یہ سن کر وہ خوش ہو گئی اور پھر کہنے لگی رابیہ مجھے تم سے یہی امید تھی کہ تم ہمارے ساتھ اچھا برداؤ کرو گی یوں میں نے اسے تھوڑے سے زیورات دیکھ کر رخصت کیا جو ان کی آنے والی زندگی میں کام آتے لیکن اتنے دن سے وہ جنزاد میرے سامنے نہیں آیا تھا اببا اس سے ملاقات کے لیے بیچین تھے کہ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ انسان کے روپ میں ایک جننات ہے جو دوسرے دنیا سے آیا ہے وہ کبھی کبار اببا کے پاس چلا تھا ایک دن اببا مجھ سے کہنے لگے کہ اتنے دن ہو گئے یوسف مجھ سے ملنے نہیں آیا اببا کے موز سے اس کا نام سن کر میں چونک گئی تو اس جنزاد کا نام یوسف ہے میں کہنے لگی اببا وہ ضرور آئے گا وہ آپ سے محبت کرتا ہے یہ سن کر اببا کی آنکھیں چمکنے لگی وہ کہنے لگے ہاں جب ہی تو اس نے میری خاطر یہ سب کچھ کیا ہے وہ بہت خوش دکھائی دیتے تھے ان کی خوشی پر میں مسکرہ دے لیکن اگلی بات نے میری ہوش اڑا دیئے اببا کہنے لگے بس بیٹی اب میں چاہتا ہوں تیری شادی کروا دوں کیا تو اس شادی کے لیے راضی ہے میں کہنے لگی نہیں اببا میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی کیا ضرورت ہے میری شادی کرنے کی تو اببا کہنے لگے یہ دنیا کا دستور ہے بیٹی کی شادی کے بعد ماں باپ کے دل کوئی سکون ملتا ہے اب میں کسی اچھے نوجوان کو دیکھ کر تیری شادی کروں گا یوسف کے بارے میں کیا خیال ہے یہ سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی میں دہل کر اببا سے کہنے لگی ابباپ نے یہ سوچا بھی کیسے کہ میں اس سے شادی کروں گی اس کی اور میری شادی کبھی نہیں ہو سکتی یہ سن کر اببا حیران رہ گئے کہنے لگے وہ کیوں بھلا نوجوان ہے اس سے شادی کرنے میں کیا مزائکہ ہے اب میں سر تھامے بیٹھی تھی انہیں کیسے سچ بتاؤں کہ وہ ایک جنات ہے شاید اببا کو اس بات پر یقین نہیں آتا لیکن اگلے دن یوسف خود ہی اببا کے پاس آ گیا اور کہنے لگا آپ کی بیٹی کے لیے میرے پاس ایک بہت اچھا رشتہ ہے آپ بھی اسے دیکھ کر خوش ہوں گے اببا مایوسی سے کہنے لگے میں تو اس کی شادی تم سے کرنے کا سوچ رہا ہوں یوسف جنزاد نے سنا تو مجھے اس کی آنکھوں میں اداسی نظر آئی وہ مجھے اداس نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا ایسا ناممکن ہے کاش ایسا ممکن ہوتا تو میں آپ کی بیٹی سے شادی کر لیتا لیکن میری شادی ہو چکی ہے اس نے غالباً اببا سے جھوٹ کہا تھا میں اس کی وات سن کر مطمئن ہو گئے لیکن اببا کا کوئی بھروسہ نہیں تھا وہ زبردستی میری شادی اس جنزاد سے کر دیتے کیونکہ وہ اس کی محبت میں پاگل ہو چکے تھے پھر اس کی ادایت پر اببا اس رشتے کو دیکھنے چلے گئے واپس آئے تو بہت خوش تھے کہنے لگے وہ لڑکا تو بہت امیر ہے اس کے بنگلے بھی ہیں اور گاڑیاں بھی میری شہزادی بیٹی عیش کرے گی اس نے ایک مشکل زندگی گزاری ہے لیکن اب اس کی زندگی میں آسانی ہی آسانی ہوگی اببا کی اس بات پر جانے میں کیوں داس ہو گئی ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے سینے پر بہت گہرا بوجھ دھراؤ شاید ہی اس وجہ سے تھا کیونکہ میں نے اس جنزاد کی خواہش ادوری چھوڑ دی تھی پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں شادی نہیں کروں گی کیونکہ میں اپنے دل میں بہت غم محسوس کر رہی تھی لیکن اس دن وہ جنزاد حاضر ہوا اور کہنے لگا میں تمہاری شادی سے بہت خوش ہوں میری وجہ سے خود کو عذیت میں نہ ڈالو اگر تمہارے اببا کو کچھ ہو گیا تو تم پوری دنیا میں اکیلی رہ جاؤ گی تمہارے پاس رشتے بھی ہونے چاہیے اور سہارے بھی میں اس کی بات پر احران تھی تو وہ کہنے لگا اب میں بھی اپنی زندگی اکیلے نہیں گزاروں گا ایسے ہی ایک جنزادی میری منتظر ہے وہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے ترس رہی ہے میں اس سے شادی کرنے والا ہوں اس کی بات سن کر میں خوش ہو گئی میں کہنے لگی خدا تمہیں ہمیشہ خوش رکھے تم ایک نیک جننات ہو وہ کہنے لگا تمہارے موہ سے یہ بات سن کر آج مجھے اپنی محبت مل گئی اب مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا جبکہ میں اداسی سے مسکرہ دی